اسلام علیکم ڈیر ویورر جواب ایک نئے لیکچر کے ساتھ میں ہوں آرہ پرشید لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے کچھ ایکسس موڈی فائرز کے بارے میں ڈسکس کیا تھا اور میں نے آپ کو دو ایکسس موڈی فائرز جو ہے وہ پڑھائے تھے ایک تھا پبلک اور ایک پرائیوٹ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل SST Lab کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز وقت پر ملتی رہیں جیسے ہمارے پاس class 2 تھی اس کا ایک object ہمارے پاس جو ہے ہمارے پاس data member ہے وہ int a تھا جو ہم نے دیکھا تھا int a جو ہے یہاں پہ public ہے class بھی اس کی public ہے تو ہم نے دیکھا تھا کہ public class اگر ہوگی تو public keyword جو آپ اب use کریں گے تو آپ اس کو کسی بھی جگہ پہ outside the package inside the package another class کسی بھی class کے اندر آپ اس کو easy access کر سکتے ہیں اور دوسری جو چیز ہم نے پڑھی تھی وہ ہم نے پڑھی تھی private کے بارے بھی تو آج جو access modifier ہم دیکھیں گے وہ جو میں نے آپ کو last 2 پٹائے تھے access modifier اور میں نے آپ کا تک اگر lecture کے اندر ہم discuss کریں گے تو وہ آج ہم دیکھیں گے تو وہ 2 access modifier تو first of all ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں تو ہمارے پر یہ دو ہیں ایک ڈیفالٹ ہے اور ایک ہمارے پاس protected ہے تو ڈیفالٹ کے اندر آپ دیکھیں تو ڈیفالٹ جو ہوتا ہے یہ آپ within class اس کو access کر سکتے ہیں outside the package پھر بائے اگر آپ نے سب کلاس بنای ہوئی ہیں تو outside the package آپ اس کو use نہیں کر سکتے اس کو access نہیں کر سکتے اور یہ سب کلاس کا چائلڈ کلاس کا concept جب آپ کو جو ہے parent-child relationship بڑھایا جائے گا اس کے بارے میں آپ نے بھی پریشان نہیں ہونا اور اس کے بعد اگر آپ اس کو ڈیفالٹ جس کے ساتھ ڈیفالٹ ڈیفالٹ والا جو access modifier تو اس چیز کو یعنی اس ویریبل کو یا جو ہے method کو آپ outside the package بھی use نہیں کر سکتے مطلب آپ کیا کر سکتے within package کر سکتے یا within class اس کو use کر سکتے ہیں تو اس کو ہم دیکھیں گے اور ساتھ protected کو دیکھیں گے protected جو ہے جب use ہوگا اب اس کو within class بھی use outside the package class بھی use لیکن آپ کسی package کے outside یعنی اس package سے کسی دوسرے package کے اندر access نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے access modifier آج پہلے ہم default کو دیکھتے ہیں اس code پہ اگر آپ غور کریں تو یہ ہمارے پاس class 2 ہے اور یہ class 1 ہے پہلے ہم ذرا ان کو دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ میرا ڈیگر ٹائپ variable تھا اگر میں اس کو دیا ہوا تھا وہ public تھا اگر میں اس کو یہ جو public کا keyword use ہوا ہے یہاں پہ تو یہ میں نے خود use کیا ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ میں نے اس کے ساتھ میں یہاں سے ہٹا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ جو public اگر آپ class کے ساتھ اس کا access modifier جو ہے اگر آپ اس کو use نہیں کرتے یعنی آپ اس کو ہٹا دیتے ہیں کلاس لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ default اب use ہوگا اور یہ class کا access modifier وہ default ہوگا یعنی اگر آپ access modifier نہیں لگاتے ہیں تو اس کا modifier ہوگا جو اس کے access ہوگی type ہوگی وہ default ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا تو اب اس class 2 کا object جو ہے یہاں پہ class 2 کا object میں نے بنایا ہوا ہے اور اس کے ذریعے میں نے اس کو access کیا ہوا ہے اور اسی طرح میں نے access modifier class اس کے اندر بھی میں نے اس کو یہاں پہ import جیسے ہی میں نے وہاں پہ اس کا ہٹایا ہے یعنی اس کو public کی بجائے default پہ لے آیا ہوں تو class 1 کے اندر جب میں نے اس کو access کیا ہے تو اس میں کوئی error نہیں ہے جیسے ہم نے پڑا within the class آپ اس کو access کر سکتے ہیں لیکن جیسے ہی میں کسی دوسرے package کے اندر یعنی اس package اس کے ذریعے میں نے class 2 کو میں نے یہاں پہ not access کیا outside the package یعنی کسی دوسرے package کے اندر میں نے اس کو access کیا تو یہاں پہ دیکھیں اس کے پاس error آگیا ہے یہاں پہ دیکھیں اس پہ آپ لے جائیں تو یہاں پہ آپ کو show بھی ہو رہا ہے class 2 is not public in package 2 cannot be accessed from outside package تو اس نے بتا دیا ہے کیونکہ اس کی access ہے وہ اپنے default رکھی ہوئی ہے وہ public نہیں ہے تو آپ public ہی ہوگی تو آپ اس کو کسی دوسرے package access کر سکتے ہیں ونہ نہیں کر سکتے ہیں تو اس طرح جو ہے اگر آپ کسی بھی class یا access modifier جو ہے وہ نہیں لگاتے ہیں تو وہ default ہو جاتا ہے اور default جو ہے وہ within package ٹھیک ہے اور within class جو ہے access ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یعنی آپ اس کو اسی package کے اندر different classes between یا کسی class جو ٹو ہے جس میں access modifier لگا ہوا ہے اسی کے اندر ہی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کہیں اور access نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ ہوتا ہے ہمارے پاس default access modifier مطلب جب آپ access modifier جو ہے وہ نہیں دیتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس error بھی آ گیا تھا اب اگر میں اس کو یہاں سے undo کروں اور save کروں تو یہ کیونکہ public ہو گیا ہے جیسے یہ public ہوگا تو public والا access modifier then آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو کہیں پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے یہ جیسے ہی میں نے اس کو public کر دیا تو یہ میرا کیا ہو گیا اب یہ class access ہو گئے یعنی یہاں پہ جب اس class access کر رہا تھا ٹھیک ہے تو اس کا object بھی بن گیا اور یہ access بھی ہو گئی کوئی error نہیں لیکن اب جو integer type ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس جو variable لیا ہوا ہے وہ access نہیں ہو رہا کیوں نہیں ہو رہا یہاں پہ دیکھیں a is not public in class 2 اب جیسے ہی میں نے اس کا access modifier ہٹا دیا ہے تو یہاں پہ کیونکہ اس کے ساتھ کوئی access modifier نہیں دیا تو default جو ہے اس کا default modifier ہو گیا اور پھر ہم اس کو access نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جو class 2 کا ہے اور class 2 کو ہم access کر رہے ہیں access modifier والی اس class کے اندر اور اس package کے اندر ہے outside ہم use نہیں کر سکتے اگر میں یہاں پہ اس کو public کر دوں اور ٹھیک ہے اور پھر save کروں اس کو یہ دیکھیں میرا error ختم ہوگا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو یہاں پہ بھی use کر رہے ہیں یہاں پہ بھی use کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس class کا کوئی بھی data member یا کوئی بھی class جو ہے اگر وہ آپ کے پاس default ہوگی تو اس کے اندر use ہو سکتی ہے یہاں پہ بھی use ہو سکتی ہے لیکن آپ اس کے دوسرے package اگلا دیکھتے ہیں اگلی چیز جو ہے ایسا میں نے آپ کو بھی بتایا ہے کہ مارے پاس protected ہوتی ہے protected جو ہے within the class بھی use ہو سکتی ہے within the package outside the package by subclass use ہو سکتی ہے اور outside the package آپ اس کو use نہیں کر سکتے ہیں تو جب آپ کا کوئی بھی access modifier protected ہو جائے گا تو پھر بھی آپ اس کو within class بھی use کر سکتے ہیں within package اور اسی package کے اندر outside package آپ نے subclass بنائی ہوئی ہے جو آپ میں آپ کو آگے پڑھا ہوں گا تو آپ اس کو use کر سکتے ہیں اور outside package آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو اس کو ہم تھوڑا practically بھی دیکھ لیتے ہیں اب یہاں پہ یہ جو میرے پاس integer type variable ہے اس کو protected کر دیا اب میں نے اس کو protected کر دیا اس کو میں نے یہاں پہ save کر دیا ہے اب دیکھیں اب دیکھیں یہ جو protected موڈیفائر موڈیفائر ہے جس پہ error آیا ہوا ہے یہ اس package سے باہر ہیں اس چیز کو ہم access modifier کہتے ہیں public default protected تو اب ہم نے چاروں access modifier کو discuss کر لیا ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے آپ comment box میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں تاکہ ہم اس کے اوپر نئی اور ایک ویڈیو اس سے بھی مزید explanation والی ویڈیو آپ کو دے سکیں تو next lecture اندر ہم جو اگلے topic ہیں ان کو cover کریں گے discuss کریں گے بڑھ آپ کو ساتھ ساتھ یہ بات بتا دوں کہ آپ اچھے سے practice کرنی ہے جب تک یہ چیزیں آپ کو اچھے سے سمجھ میں نہیں آئیں گی تب تک آپ جو ہے انگلی جو پروگرام ہیں گے یعنی جو complex پروگرام ہیں گے اس کو اچھے طریقے سے نہیں سمجھ پاکے پائیں گے تو آپ نے ان کی practice کرنی ہے کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو آپ نے ضرور جو ہے پوچھنا ہے اور اس کے علاوہ ہماری حوصلہ افضائی کے لیے آپ نے چینل کو subscribe بھی کرنا ہے اور اس کے اوپر جو ہے اس کو like بھی کرنا ہے ویڈیو کو اور آپ نے جو ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کرنا ہے تاکہ ہم مستقل میں اپنے آپ کو مزید بہتر کر سکیں تو next lecture pack کے لیے مجھے اجازت دیجئے تب تک کے لیے اللہ حافظ ہمارے نہیں آپ 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 qu